موسیقی نانی دادی سے سنی دلچس اور نصیحت آموز کہانیوں کے سلسلے بزمِ اتفال کی کہانی نمبر آٹھ لالچ بری بلا کہانی نوی سے چودی محمد بشیر شاد اور میں آپ کی ہوسٹ شافع افزر ہوں لالچ بری بلا بہو بڑی عید کی چھٹیاں ہو گئی ہیں مقیعہ کو یہاں بلالے تھے جی آتف کے ابو دفتر سے فارق ہوتے ہی اسے لینے گئے ہیں بس آتے ہی ہوں گے اچھا تو پیغام رسانی میں آتف دیر نہیں کرتا آتف تم نے اپنے باپ کو فون پہ رکیہ کو لانے کے لیے کہا لیکن مجھے نہیں بتایا بس اب کوئی کہانی نہیں سنائے جائے گی ویری بیڈ سو سوری گرینڈ مام خبردار جو انگیز میں بات چیت کی میرے ساتھ دادی امام مائی ڈیئر دادی امام پھر مائی ڈیئر یس مائی ڈیئر گرینڈ مام وہ آگئی رکیہ رکیہ تو پہنچ چکی لیکن کہانی گئی کہہ کے دادی امام اپنے کمرے کی دانے قدم پڑھانے لگی کہ رکیہ مسکراتے ہوئے عداب بجا رہے دادی امام نے اپنی نظر کی اینک سی ڈی کرتے ہوئے رکیہ کی عداب بجا رہانے پر گوڑ کیا تو اس کی بلائیں لیں آتف تو قدر حوصلہ ہوا کہ کہانی کا رکھ بن رہا ہے شرارتی آنکھوں میں چمک تیز تر ہوئے جسے دادی نے بڑی پشادہ دلی سے قبول کیا ہرے دادی امام مان گئیں دادی امام ابھی کہانی سنائیں گی یا رات کو ابھی رکیہ سفر کر کے آئی ہے اسے کچھ آرام تو کر لینے دو اسے کچھ کھلاو پھلاو کھلاو تو بنا ہوا ہے چکن کا دادی امام ابھی لیاو آپ کے لئے مجھے مغرب کی نماز تو ادا کرنے میں دو اچھا ٹھیک ہے کہہ کے آتف رکیہ کے ساتھ کھیل پڑی مصروف ہو گیا کھانے کا اتمام ہوتے ہی دادی امام سے پہلے ہوئی تو پھر دعوت عام چلی اب تو فراغت ہو گئی تھی نماز عشاء سے پہلے پہلے کہانی سن لیتے ہیں اس بارے میں کیا خیال ہے رکیہ بات تو مناسب ہے آتف لیکن دادی امام سے پوچھ لیتے ہیں آگے آگے رکیہ اور پیچھے پیچھے شرارتی آتف دونوں دادی کی قبروں داخل ہیں آ جاؤ آ ادھر بیٹھو آج کی کہانی لالچ بری بھلا پلے باننے والی ہے پڑے گوھر سے سننا عشاء سے قبل ختم ہو گئی تو بہتر ورنہ باقی ماندہ نماز عشاء کی بات سنائی جائے اور اگر نین کا غلبہ منگلانے لگا تو کل تک کے لیے انتظار او نو دادی امام آتف بڑوں کی بات میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے ہاں یہ ہوئی نا عدب کی بات اچھا تو بچھو ایک ٹیلے پہ بسے گاؤں کی ساخت دور سے ایسے محسوس ہوتی جیسے ماہرین نے اس کا نقشہ تیار کرنے میں اپنے فن کا بہترین نمونہ پیش کیا اس گاؤں کی پچھلی جانب جنگلات تھے دھلوانی جگہ جوہر سے گیلی مٹی نکال کر کچھے مکان بنانے والے اسی جوہر کے گرد و نوہ بسیرہ کیے پوش تھے انہی باسیوں میں کرمو اپنی بیوی سابران کے ساتھ تھوڑی کمائی میں دل گزار رہا تھا ایک عرصے سے شادی کے بندھن میں بندھنے رہنے کے باوجود میاں بیوی اولاد کی آس میں ایک دوسرے کے غوصلے بڑھاتے رہتے کرمو گاؤں کے قریب جنگلات سے لکنیاں کارٹ کر روزی کا بندبست کرتا تھا جس کسی کو بھی گھر میں کیولہ جنانے کی اشد ضرورت ہوتی وہ کرمو سے لکنیاں خرید لیتا کرمو کی کمائی کچھ زیادہ نہ تھی سردیوں میں کچھ رقم جمع ہو جاتی کرمیوں میں زیادہ تر لوگ خود جنگلات سے لکنیاں لے آتے سابرا اے سبر کی دیوی ہاں جی کچھ کہو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کمائی کرنے کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا وہ اپنا توفیل ہے نا بتا رہا تھا کہ یہاں سے کافی دور ایک گھنے جنگل میں آگ لگنے سے درخت جل گئے اور وہاں لکڑھاروں کی ضرورت ہے کیا خیال ہے وہاں میند مزدوری کے لیے چلا جاؤں کیا ضرورت پڑی ہے دور جانے کی ہمارے کون سے چھوٹے چھوٹے بال بچے رو رہے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو کچھ نزدیک رہ کے کما پاتے ہیں وہی کافی ہے وہاں آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا کون کھانا پکا کے دے گا میری بات سنو سابرا تم مجھے سات پراتے بنا کے دے دو میں الہصبح سفر کر کے وہاں جاتا ہوں تین دنوں میں سفر تیہ کر کے اس جنگل تک پہنچتا ہوں مزدوری یہاں کی نسبت اگر زیادہ ملی تو ایک مہینہ لگا کے آتا ہوں میں پراکے بنا دوں گی لیکن اگر وہاں رہنے اور کھانے پینے کا کوئی بندوست نہ ہوا تو اسی وقت واپس آ جانا زیادہ جنجال میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کروں آنکھیں موڑی رات کی تاریخی میں کافی دیر سوچتا رہا کبھی دل چاہتا کہ نہ جائے اور کبھی اس کا خیال ٹیلے پہ بنے عمرہ کے پکے مکانوں کی جانب چلنے کرتا صبح کازف گھر سے رخصت ہوتے وقت اس نے ایک نظر سابنا پٹا لی اور اپنے گبھیے کی پیٹ پہ تھبکی دیتا ہوا سفر پہ گانزن ہو گیا پھر کیا ہوا دادی اممہ آتف بیٹا سفر سفر ہے کٹ نہیں رہا تھا تھک ہار کے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے جوتے اتار کے وہ سستانے لگا بھوکٹی لگی ہوئی تھی سات پراتے جو رومان میں بندھی ہوئے تھے ان کو کھول کر سوچ آئی ایک کھاؤں یا دو کھاؤں نہیں نہیں ہمیں مت کھانا پھر وہ بوکھلا گیا اپنے اردگرد کا جائزہ لیا یا آواز کہاں سے آئی یا اس کا وہن تھا اس نے پھر اسے وہی فطرہ دہر آیا ایک کھاؤں دو کھاؤں یا نہیں نہیں ہمیں مت کھانا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے ان سے پوری کر لو جیلو چاندی اور سونے کے اشرفیوں سے بھری ٹھیلو اور ٹھیلو ہم دونوں کی طرف سے تمہاری ساری زندگی کے لئے کافی ہیں بس اب یہاں سے چلے جاؤ ہماری دوسری بہنیں اگر آ گئیں تو یہ دونوں ٹھیلیاں وہ واپس لے لیں گی کرنون پر آٹھے رومان میں لپیٹے جوتے پاؤں میں پہن کر وہاں سے دور لگا دی دادی اممہ یہ دڑ کیا ہوتی ہے مقیعہ بیٹے دور لگا دی بس وہ ایک آدھ لفظ بولنے کی عادت ہوتی ہے مو سے نکل گیا جیسے میرے مو سے انگریزی نکلتی ہے تم تو چپی رہو آتف مرنہ کہانی کل پہ چلی جائے گی مقیعہ نے مو بنا کے سمجھایا دادی اممہ نے پانسا پلٹ کے پھر سے سانسے برقرار کی اور اگلے مرحلے کی جانب قدم رکھا ہاں تو بچے کرمو اس درخت سے کافی دور نکل آیا تھا اس کو پراتھوں کا تو خیال ہی نہیں رہا بار بار جیب میں پڑی دونوں تھیلیوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے ایک دم رک گیا دیکھوں تو صحیح ان تھیلیوں میں اشرفیاں اصل ہیں یا نپلی ان کی پہچان تو سناس سے کروائی جائے گی پھر پدا چلے گا اسے تو سونے چاندی کی کوئی پہچان نہیں تھی اس نے اپنے رفتار تیز کر لی سورج کے قروب بھوتے ہی اس نے جیب میں پڑی تھیلیوں پہ ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی اندھیرے میں گاؤں کے مکین اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے وہ اپنی گھر تک پہنچ گیا کسی نے اسے دیکھا تک نہیں نہ گاؤں سے جاتے ہوئے اور نہ واپس آتے ہوئے ہلکی اسی دروازے پہ دستک دی اس کے گدھی نے اس کے آنے کی خوشی میں ڈین اور ڈین کی شادیاں نے بچا دی سابرہ کو خبر ہو گئی کہ قدھا ویسے ہی نہیں بول رہا اس نے دروازہ کھولا تو قرمو کو سامنے پا کر خوشی کا اظہار کیا دوسری طرف قدھے نے بھر کر کے اس کا پالیا دیا قرمو نے سابرہ کا ہاتھ تس بوتی سے پکڑ کر اندر کی راہ لی یہ اندر کی کمرے کی بھی کنڈی لگا دو سابرہ کنڈی لگا کے لبکی ہی تھی کہ اس نے پراتھ ہو کو رومال سے نکالا ارے ایک بھی نہیں کھایا کیا ہوا شھ چپ اونچی آواز مت نکالو جیب سے دونوں تہلیاں نکال کی تکیہ کی نیچے چھپا سابرا کو بٹر بٹر دیکھے جا رہا تھا گرم کر دوں پراتھے ہم باہر نہیں جانا لالٹین لے کر ادھر آؤ سابرا لالٹین لے آئی دیکھو کسی سے بات مت کرنا ان دو تھیلیوں میں سونے چاندی کی اشرفیاں ہیں سونے چاندی کی کہہ دیا نا اونچی مت بولو لو دیکھ لو دونوں تھیلیوں سے ایک اک اشرفی نکال کر کرمونے سابرا کے ہاتھ میں تھما دی کرموالیا یہ دولت تمہیں کہاں سے ملی یہ راز راز میں ہی رہنے دو ورنہ دولت چھن جائے گی اور سابرا بڑی خاموشی سے دونوں سکتوں کو الٹا پلٹا کر دیکھے جا رہی تھی یہ سچ مچ کے چاندی سونے کی اشرفیاں ہیں یا یا والے سوال کا جواب تو صویرے گاؤں کے سنار سے پتا چلے گا گاؤں کے بجائے شہر میں نہیں پگلی ایک چاندی کا سکتہ گاؤں سے چیک کروا لیتے ہیں اگر نقلی ہوا تو بات مزاق میں ٹل جائے گی شہر میں سنار الٹا اندر کروا دے گا رات پھر وہ دونوں باری باری تمام سکتوں کو ہاتھ میں مسل مسل کر اپنے پپوٹوں کو تقویت دیتے رہے اور صبح ہو گئی وہی پر آٹھے بھسے دوے پہ گرم کر کے کھائے گئے کرو چاندی کا سکتہ لے کر سنار کے پاس پہلا بھاہک بن کے چلا گیا سنار اسے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ ابھی اسے لکنوں کی ضرورت نہیں یہ چاندی کا سکتہ دیکھیں کتنی رقم مل سکتی ہے سنار نے دکان کی صفائی ستھائی ایک دم روک کر چاندی کے سکے پہ اپنی نظریں جمعے کبھی سکے پہ اور کبھی کرموں کے چہرے پہ کیا دیکھے جا رہی ہوں اس کے قیمت کتنی ہے کرم دین صاحب اس کے موں مانگے دام آپ کو مل سکتے ہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سکہ آپ کو کہاں سے ملا ہے جہاں سے بھی ملا ہے یہ ہماری مزدوری کا صلاح ہے ایسے سکے نایاب ہیں اور بھی ہیں آپ کے پاس اس کا بھاؤ تو لگاؤ اور اگر ملے تو وہ بھی آپ ہی کے پاس نہ ہویا یہ لوگ اللہ اس میں سے جتنی رقم اٹھانی ہے اٹھالو کرموں نے اس سنار کی کشادر دلی پر اپنی امانگوں سے بڑھ کر رقم اٹھائی اور جیب میں ڈالے کر واپس آ گیا بیوی کے ہاتھ پہ رقم دی تو وہ بھی اتنی دورت دیکھ کر ٹھٹک گئی کرمہ والیہ اب تو مجھ سے دور نہیں جاؤگے ہاں سابرا میرا خیال ہے میں نے رقم کم اٹھائی ہے اب سونے کی اشرفی کا کیا ملتا ہے کل لے کر جاؤں گا سنار کے پاس بس ایک اشرفی نکال لیتا ہوں باقی دونوں تھیلوں کو دنڈن کے پڑولے میں چھپا دوں دادی اممہ یہ پڑولے کیا ہوتا ہے فاطف نے ڈٹے ڈٹے پوچھی لیا دادی قدرے مسکرائیں وہ مٹی کا بنا بڑا مٹکہ سا جس میں سال بھر کے لیے گرموں زخیرہ کر لی جاتی ہے جب ضرورت محسوس ہو اس سے نکال کر گھرے لو چکی یا مشین میں پسوا لیتے ہیں خیر کرموں نے سابرہ سے جو کہا اس نے اس پر عمل کیا صبح بند ٹھن کر کرموں سونے کے اشرفی لیے سنار کی دکان پہ اب یہ قدم رنجاں وہی تھا کہ سنار نے اٹھ کر اس کا والیہانہ استقبال کیا آئیے کرم دین صاحب چائے کے ساتھ بسکٹ چلیں گے نہیں نہیں کسی تکلف کی ضرورت نہیں میں دھر سے ناشتہ کر کے آنا ہوں سنایوی کیسے آنا ہوں یہ نہیں سونے کا سکہ آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کو دل نہیں چاہتا سنار نے اپنی آنکھ پہ بول محدث اقصہ لگا کے سکہ دیکھا تو اس کی بات چھکی گئیں واہ پرمدین صاحب یہ سونے چاندی کی کان کہاں سے آپ کو مل گئی خالص نگر چوبیس قرات سونا کہاں سے آتھ لگ گیا بھئی ہمیں بھی اپنا حصدار بنالو اگر کوئی کان کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی آپ اس کی کیا قیمت لگاتے ہیں میرے پاس تو خزانے میں آج اتنی رقم نہیں کوئی بات میں جتنی ہے وہ دے دو میں شہر نہیں جانا چاہتا سنار نے اپنا سارا غلہ اس کے رمال میں اُلڑ دیا اور کرمو اس دولت کو لے کر گھر پہنچا تو صابرہ اتنی دولت دیکھ کر حیران رہ گئی اس نے تو پوری زندگی اتنی دولت نہیں دیکھی تھی صابرہ سنار کے پاس تو سونے کے سکے کے لیے اتنی دولت نہیں تھی کل اور بھی دے گا اچھا اب اسی دولت سے مکان پکے بنوالو نہیں ہم شہر چلے جائیں گے یہاں لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے لیکن شہر میں تو ہمارا واقف کار کوئی ہے نہیں ہر اپ اگلی دولت سب سے واقفیت کروا دیتی ہے دروازے پہ دستہ کوئی کرمو دروازے تک گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے اور صابرہ کے لیے نئے کپڑوں کے جوتے کپڑوں کے جوڑے اور جوتے لے کر سنار کے خادم کھڑے ہیں کرمو نے سب سامان لے لیا اور صابرہ بھی اس انعیت پر حیران تھی صابرہ مجھے صبح ہونے سے پہلے پہلے سات پر آٹھیں پھر سے بنا دیں اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب ان اشرفیوں کی اتنی قیمت ہے کہ سنار کا خزانہ خالی ہو گیا تو کیوں جا رہے ہیں جیسے آپ کے مرضی بس جو کچھ کہتا ہوں کرتی جاؤ اور سنو میرے سفر کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے پائے اکنے میں دروازے پہ پھر دستک ہوئی جو مزدور اس کے گدھے کے لیے اسے چارہ دے کے چلے گئے حد ہو گئی صابرہ تھیلیاں جلدی سے چھپا دو وہ تو میں نے رات نہیں چھپا دی دی رات خدا خدا کرتے گزری صبح مو اندھیرے جو سات پر آٹھیں دیسی گھی میں تلے اٹھائے سفر پہ چل نکلا اور این دوپہ جب اس کا سایا پاؤں میں پڑھ رہا تھا اسی درد کے چھاؤں میں جوٹی اتار پر آٹھوں کا رمال کھول کے گلنے لگا ایک کھاؤں دو کھاؤں تین کھاؤں یا چار تک پہنچا ہی تھا کہ یک جا آواز آئی نہ ہمیں نہ کھانا تمہیں کیا چاہیے وہ اشرفوں کی تھیلیاں کسی نے چوری کر لی ہیں اور گھر میں بھوک ننگ ہے اچھا یہ لو ایک لوگے کی ہنڈیا جو کھانے کو دل چاہے اسے حکم کرنا مل جائے گا اور یہ لو ایک تھیلہ جس کپے لتے جوتوں کی ضرورت محسوس کرو اس تھیلے کو ہاتھ لگا کر کہنا مل جائے گا اب یہاں سے جلدی چلے جاؤ اگر باقی تینوں آ گئے نا تو تم اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گئے ایک بات یاد رہے پھر ادھر کرو کبھی نہ کرنا کرنے ہاں سے خوشی مہاں سے سیدھا گھر پہنچا تو اس کی بیوی دکھے بیٹھی تھی شکر ہے تم آ گئے مجھے تو فکر لگی ہوئی تھی کہ راب کو اگر دیوار بھنان کے مجھے دھرا دھمکا کر کوئی تھیلیاں لے گیا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا وہ دیکھو تمہارا گدھا بھی پھوپ پیٹ بھر کے سویا ہوگا تمہارے آنے پیس نے بغل تک نہیں بجایا دیکھا دولت کی فراوانے سے وہ بھی کتنا قلمند ہو گیا ہے میرے آنے کی بھنک تک نہیں نکالی یہ دیکھ لو لوہے کا برطن کون سا کھانا پسند ہے بتاؤ تجھے ککڑ بریانی کھانی ہو سابرہ کی فاہش پہ کرموں نے حکم دی اور سوندھی سوندھی بریانی برطن میں گرم گرم دیکھ کر دونوں کے موں میں پانی بھر آیا یہ بعد میں کھاتے ہیں سابرہ کون سے کپنے تمہیں پسند ہیں آنکھیں بند کر کے مانگو سابرہ نے آنکھیں بند کر کے گلابی سوک سچے تلے والا ساتھ میں اسی رنگ کی گرگابی یعنی جوتی مانگ لی آنکھیں کھولیں تو وہ ہاتھ لگا لگا کر کپنوں کو دیکھے جا رہی تھی اتنے میں کرموں کا مانگا ہوا سود بھی آ گیا دونوں نے کھانا کھا کے کپڑے زیبتن کیے اور ایک دوسرے کو دولہ دلہن کے نئے نویلے جوڑے کی معنی دیکھ رہے تھے صبح سورج کی کرنے ہر سو پھیل چکی تھی اور اس گھر میں سکون کی نیند فلل کا اس وقت چکار ہوئی جب کسی نے چودری کرم دین صاحب کہہ کے بکارا آنکھیں ملتے ملتے اس نے سنار کا بھیجا ہوا کوچوان سامنے دیکھا تو پوچھا کس لیے آئے ہوں سامنے تانگہ کھڑا ہے جہاں کہیں بھی جانا ہوں حکم دیجئے آپ پیدل نہیں جائیں گے کرموں واپس اندر جا کے ساپنا سے کہہ رہا تھا کہ نئے کپلے پہنو بھومنے چلتے ہیں نا ایسا نہیں کرنا گھر سے باہر قدم رکھا تو وہ پڑولا ہاں ہاں سمجھ گیا لیکن نئے کپلے تو بدلو کوئی ملنے آ ہی جاتا ہے ذرا بن تھن کے رہو تو وہ نے اپنے بدن کی میل پچیل اتار کر نئے کپلے زیبتن کیے ایک ہمزائی دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آئی تو الٹے پاؤں بہاں نکل کے پھر سوچنے لگی گھر تو سابرہ گئی ہے اور نئے کپلوں میں سابرہ اور ترمہی تھے پھر واپس آئی تو سابرہ نے اسے پکل بیانی کھلائی ساتھ میں اپنے پرانے کپلے بھی دیئے وہ ڈکاریں لیتی انہیں دیکھتے دیکھتے بہاں نکل گئی پورے محلے کی عورتیں وہاں پہنچ گئے سابرہ نے سب کی خاتے داری کی خبر ٹیلے پہ بصیرہ کرنے والے عمرہ تر بھی پہنچ گئی وہاں سے ہر کارہ پیغام لی آیا کہ مالک کی گھر لکنے کی ضرورت ہے ایک دو بڑے بندن فوری پہنچائیں کسی اور کا بندوبست کرنے ہم کہیں جا رہے ہیں اس بات پہ ہر کارہ واپس چلا گیا اب کرمو اپنی بات رکھنے کے لیے سابرہ کو لے کر گاؤں کا پورا چکر لگا کر بہا جانے والی سڑک پہ تانگے میں سیرو تفریق کر رہا تھا گاؤں کی سب لوگ انہیں دیکھ کر ایک رات میں کائی پلٹ پہ چیمگونیا کر رہے تھے عمرہ کی بیگمات تو جل کے کوئلہ بن رہے عمرہ کے دل میں بھی شکوک بھر رہے تھے شام ڈھلتے ہی وہ گھر واپس لوٹے تو ان کے دروازے پہ درمان کھڑا پہرہ دے رہا تھا پوچھنے بھی پتا چلا کہ یہ بھی سنار کی طرف سے تعیم کیا گیا بھائی صاحب جائیں اپنے گھر یہاں کھڑے ایک کو کیوں تھکا رہے ہوئے اجازت نامہ ملتے ہی دربان سلام پیش کرتے چلا گیا اور کرموں کی سوچنگ میں کسی آفت کا وسوسہ در آیا سابرا باہر کے دروازے پہ کفل لگا کے اندر آو جلدی سے اس دروازے پہ بھی کندی لگا کے دیکھو تو سہی ٹھیلیاں موجود ہیں سابرا کے ہاتھ گندم میں ٹھیلیاں کے ساتھ مس ہوئے انہیں باہا نکالا تو کرموں کو سپون ملا دیکھو اس سابرا ابھی ساتھ پر آٹھے بنا دو مجھے پھر سے جانا ہے تو جو باقے تین رہتی ہے ان سے بھی تحائف لے ہی آنگا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس گاؤں کو خیر بات کہہ دیں گے تیرا تو خیال ہے بس کہیں جو کچھ مل گیا ہے ہماری سوچ سے بھی باہر ہے یہ باقے تین جو رہتی ہے وہ کون ہے کن عورتوں سے ملاقات کرنے جاتے ہو بتاؤ ورنہ یہ راز راز نہیں رہے گا بینا بتائیں میں نہیں جانے دوں گی وہ ساتھ بہنے ہیں یا سہینیاں میں تو انہیں دیکھا نہیں بس آواز سنی ہے آواز سنی ہے تو اب دیکھنے کی تمنہ بھی جاگتی ہے بس کل کافی ہو گیا چپنچو پائی کا یہ کھیل بہتر ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے قدی کو آزاد کر کے کسی اور جگہ منتقل ہو گیا اس بار چکر لگاؤں تو تمہاری رائے پہ عمل پیرا ہو جاؤں گا کھاؤ میری قسم تمہارا ان عورتوں کے ساتھ کوئی ناتہ نہیں ارے پگلی تم تو میری غربت کا ساتھی ہو اب امارت کے مزے بھی ایک ساتھی لوٹیں گے سابرا قادم نخواستہ اٹھی اور پراتی بنا کے اس کے حوالے کیے وہ رات بھر نئے نئے مستقبل کی محل تعمیر کرتا رہا اور اپنے وقت کے مطابق سفر تیہ کرنے لگا تھوڑی دو ہی گیا تھا کہ اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کا بھرابر پیچھا کر رہا ہے وہ ایک جگہ رک گیا تو وہ پیچھا کرنے والا بھی رک کے کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا کرمو نے رقت تاری ہونے والا ڈراما رچایا تو وہ تاقب کرنے والا وہاں سے رفو چکر ہو گیا کرمو نے بڑی تیزی سے اپنا سفر تیہ کیا اور اسی درخت کے نوچے جوتے اتار کر پراتھے رمال سے کھولے اور اپنا پرانا طریقہ دھرانے لگا ایک کھاؤں دو تین چار پانچ یا چھے کی چھے کھاؤں پیگجہ نسوانی آواز نے کہا ہمیں مت کھانا تمہیں تو پہلے ہی اشرفیاں کھانے کی ہنڈیاں نئے کپنے لگتے کا پھیلہ ہم چاروں دے چکی ہیں وہ سب کچھ ظالموں نے مجھ سے چھین لیا ہے اور میں بھیگ مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں کرمین نے اسکین سی شکل بنا کر موردبانہ آلتے جا کی اچھا یہ لوگ پانچمیں کا طرفہ ایک روپیہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر دولت مانگنا اپنی ضرورت کے مطابق مل جائے گی اور چھٹی کے جانب سے یہ قالوین کا ٹکڑا جس پر تم سفر کر سکتے ہوئے خبردار اب ادھر نہیں آنا ساتھویں کو خبر مل گئی تو سب کچھ واپس لے لے گی جتنی جلدی ہو یہاں سے چلے جائے اور کان کھوڑ کر سن لے کبھی لا لچ مت کرنا اپنی بنیادی ضروریات زندگی کی طلب پوری کر کے زندگی بسر کر لینا کرمونی سنی انسنی کر کے وہاں سے بھاگنے پہ امن کیا کافی دور جا کر اسے خیال آیا کہ اس کے پاس تو قالین ہے اس پر سفر کیا جائے قالین ہوا کے دوش پر سفر تیہ کرنے لگا فرط مسررت سے اسے یوں لگا جیسے وہ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے ہاتھ میں روپیہ نظر قالین پر پڑی تو زمین پر لے آیا روپیہ سے مزید دولت مانگی تو مل گئی وہ رومال میں بندے پراتھوں کو بھول گیا اور ایک ریسٹوان میں کوئلوں پر دھنے بکرے کیران کا مزہ رینے لگا اس کے تو بارے نیارے ہو گئے چھے بہنوں کی ساتھویں سب سے بڑی بہن جو دوسروں کی نیتوں تک کو پہچاننے کی حص رکھتی تھی گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب طرح سے سوالیہ شکل بنائے اردگرد کا جائزہ لے رہی تھی کہ سب بہنوں نے اپنے اپنے تہائف کے راز پگل دیئے اس نے شیشے میں کرموں کو مقید کیا اور ہسنا شروع ہو گئی سب کے استفار پر اس نے تمام تہائی دکھائے سب اس کے پاس تھے وہ جھوٹ بول کر تم سے تمہاری تین کی اشیاء ہتھیاتا گیا اور تم اب دیکھتی جانا یہ لالچ کیا کیا گل کھلائے گی آؤ ادھر آؤ وہ دیکھو اپنی بیوی کو رقم پہ رقم بنا کر دکھا رہا ہے ہستہ بھی ہے اور اس نے ہم سب کو کس طرح بے وقف بنایا عورت بار بار پوچھ رہی ہے کہ تم پریوں سے ملنے جاتے ہو کس کس سے چھوٹے قعوت کیے کیا کیا جہاں سے دیئے ان سب کو وہ بیوی کی شک مزاجی پر پہکہ ہی لگا رہا ہے دیکھو اب کیا کرنے والا ہے دندل میں چھپائیے شرفنوں کو بار بار گن رہا ہے کوئی سکھا کم تو نہیں ہو گیا اپنی شریک حیات پہ بھی اعتبار نہیں ہے ایسے دروازے پہ دربان پیغام دے رہا ہے کہ سنار نے کھانے پہ بلایا ہے اور وہ بڑی مانی خیز مسکراہت دیتے ہوئی کہہ رہا ہے کہ سب گاؤں والے شام کا کھانا اس کے ہاں کھائیں دیکھا شیخی مار رہا ہے وہ کھانی کی ہنڈیا جو اس کے خاندان کی قرآک کے لیے اس کے پاس موجود ہے اس سے پورے گاؤں کی دعوت کا کھانا جب مانگے گا تو تجاوزات پہ ہنڈیا سب کچھ اس کے لالچ کی بنا پر اس سے چھن جائے گا دیکھو دیکھو اتنے جوڑے ہیں اب اس کے پاس لیکن مانگے جا رہا ہے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا بیوی کے لیے ذریع کے ریشمی کپوں کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے حیرانگی تو یہ ہے کہ اس کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہم لوگ اس کی مسکین شکل دیکھ کر دیتے گئے اور وہ سمجھتا رہا کہ بہت چالاک ہے ہا 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 وہ پوٹی کھانے کی ہنڈیا خالین پہ سوار سب تہائف واپس آ رہے ہیں اس کے گدھے نے اس بار ڈین ڈین کے بجائے اے 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 پر کا بغل بجگا بجا کے اپنے پیٹ کی بھوک کا اعلان کیا ہے سن رہیوں نہ تم سب خبردار آئندہ کسی لالچ پہ اعتبار نہیں کرنے لوگ تمہارے سارے اساسیں واپس آ گئے ہیں اب انہیں ہر صورت سمحال کے رکھنا آتف اور رکیہ استحانی کے نتائج اپنے ازہان میں سمحالے جمائیاں لیتے دادی اممہ کو شبہ خیر کہتے اپنے اپنے کمیوں کی جانب چلے گئے سمحال کرنے باست رіш سا کیا جاige